شہنشاہ زکرم صاحب جناب قبلہ زاکریہ لبیت فخر آباس صاحب آف راول پنڈی ایس زکری محمد والے محمد بیان فرمان دے انشاءاللہ عزیز جیڑے بندے بین رہا تھے اشتہارت نالکھے نے سارے اپنے وقت دے اندر پڑھن دے تھوڑی یہ جسٹرپنگ ہوئی یہ صبح باری دی وجہ تو سارے واقف ہو او دی وجہ تھوڑے لیٹ ہوئے ہیں انشاءاللہ عزیز سارا دن مہیلہ سزا جاری ہو ساری رویہ دیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن علیہ السلام سلواتکا علیہ وعلا آبائہی فی حاضح ساعت وفی کل ساعت من ساعت لیل ونہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینن حتا تسکنہو ارزکا تو ان و تمتے اہو فیہا طغیلا یا رب محمد وآل محمد صلی علا محمد وآل محمد وعجل فرجا کاؤ امی آل محمد ایک سلوات خانوادہ تطہیر تے اللہ از مجلس ہے تسی کو قدم قدم نیڑے نہیں ہوندے تسی بھی بڑا دور دور بیٹھے ہو نظر اللہ ہو نیاز حسین اس تو بڑا واسطہ ہے نہیں جی ہوندہ تمہیں وہ بھی دیندہ ماشاءاللہ بزرگ بھی اٹھائیں ہاں بجر جوان ہو تسیزہ مت کرو یار آج ہو نیڑے نیڑے آج ہو ہوا ہوا نیڑے نیڑے ہو بڑی رونک بحال ہو جائے گی یقینا انشاءاللہ اور مجلس تلطف آئے گا اللہم صلی اللہ محمد وعالی تھوڑا دیکھو کھولنا جیس ماشاءاللہ دعا ہے کہ مولت و رتورہ قبول فرمائے قدم با قدم عبادت شمار فرمائے بڑا سونا موسم ہو گیا ڈسٹربنس تو تھوڑی جی ہوئی لیکن یقینا ان ذکر بڑا بارو نک ہو گیا ایسے موسم اللہ بڑی آسانی ہو گیا یہ ذکر سونا نشت ہو امام حسین علیہ السلام دی امات و ریئے عبادت قبول فرمائے جڑا آمین آکھ سکتے ہو ضرور آمین آکھیں کہ کسے مومن مومنہ آزادار ماتمی مرد مستور صادات غیرے صادات مچوں کسے نو اس وقت تک موت نہ آئے جب تک بہن بھراد روزے دا زبار نہ آدھی مہدی آقا و مولا امام برحق دے ظہور اشتاجیل فرمائے آقا و مولا دی زیارت نصیب فرمائے آقا دے غلامہ شمار فرمائے اجازت ہے بات شروع کیتے جائے میں موجیان اللہ در اپنے ایک میار مطابق صلوات سنائے محمد وآلہ محمد اللہ حب سولے محمد وآلہ محمد صاحبانِ گرامیِ قادر اللہ نے انسان دی ہدایت واسطے اپنے چھنے ہوئے لوگ ہادی بنا کے بیجے اُنن مختلف رتبہ نالوی نوازیا کسے نبی بنایا پھر رسول بنایا پھر پیغمبر بنایا پھر صدیق بنایا پھر شہید بنایا پھر عالم بنایا پھر عابد بنایا پھر زاہد بنایا کسے نولِ الہزم دی ڈگری دیتی حد دو گئی کہ ختم المرسلین دا تاج تیرے اور میرے نبی دے سر تے آیا مختلف عہدیان اللہ نواز دا آیا جمیں جمیں کم وددے آئے ڈیوٹی بلند ہون دی آئی عہدے بھی بلند ہون دے آخری بہت بڑا اور مہنگا تفاہ خدا دی بارگاہ چاہی اوہی درود ماشاءاللہ آغاز مجلس ہے تو سی ذرا نظرمند دے ہوگے تو ذرا لطفہ جائے گا تو درود بھی اللہ نے دو گھرناتے رکھ چھوئے درود والے گھر اللہ چنے ابراہیم دا گھر اور حضور دا گھر کلہ انا دو نبیان نہیں چنے آ انہ دے گھر والے بھی چنے انہ دے آل بھی چنے اور صاحبان درود بڑھائے ابراہیم و آلِ ابراہیم اور محمد و آلِ محمد درود ہی نہ دو گھرناتے کیوں آیا کہ دویں گھر قربانی والے گھر آنا ابراہیم بھی قربانی والا عیسار والا نبی ہے اور حضور دی بھی قربانی ہے ابراہیم دا بھی پتر ہے حضور دا بھی پتر ہے تو بندہ پتر دے کے درود اللہ بندہ ہے دھیاں دے کے درود اللہ نہیں بندہ یہ پہلا قدرت ہے قانونِ قدرت ہے اور جڑے او گھر آن او ساڑھے گھر آن جائے بولو نہیں چار ہزار سال پہلے ابراہیم اپنے پتر نو آکھیا بھا میں خواب ویکیا ہے بھے چھوریت رکھی ہوئیے بھتن لٹایا ہویا ہے زبا کر رہے ہیں تو حضرت اسماعیل آکھیا کہ آپ ویسے کریں جیسے اس کا حکم ہے آپ مجھے سابرین میں سے پائیں گے توکیر شاہ جی ایک ہزار سال زندگی یو میں میری تو میں ساری زندگی تقریر کردہ رہا تو میں زیدی صاحب دے اس جملے تو وارد دیاں وہ اپنی کتاب اس پر لکھ دیں کوئی تو سابر تھے جو اسماعیل کو چھوری کے نیچے نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ آغاز مجلس ہے ذرا مل لو میرے صاحبان یعنی کوئی تے سابر ہن جڑے اسماعیل نو چھوری تلے نظر آ رہے ہیں نور جنہ وچ اسماعیل شامل ہونا چاندہ آئی کم از کو موپندے ضرور سیر مارن جنہ مہینے دا گوشت قربانی دا فریجج سکون نا لالے ہے انہوں دا دے بندہ ہے ایس گلتے بولنا اسے نبی دی وجہ تو یہ لنگر چل رہے ہیں میرے سرداروں مناج کھڑے ہو اور شیطانہ دی طرف مو ہوئے تو اس مقام در کند ہو جان دی ہے جتے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا پتر لٹایا آئی اور اتھے کتبہ نمہ بڑا سارا منار نمہ نشانی بھی لگی ہوئی ہے اتھے چار ہزار سال پہلے پی اونے پتر نو لٹایا اور چھوڑی رکھی شیطان ہوتے کتوڑے وٹے جلنستے آپ نہیں کھلوتے آ او دی شبی بنی ہوئی ہے اور شبی نو ہی جا کے پتھر مارے جان دن تے ان جی لگ دا بھے شیطان نو لگ گئے اے مولوی دی اپنی مرضی دی گا لے منننتے آوے تے شیطان دی شبی مان لائن دا جے منننتے آ جائے تے شیطان دی من لائن دا نا منننتے آئے تے علم دی نئی من دا زلجنہ دی نئی من دا نا منننتے آئے تے اس دنبے دی من لائن دا جڑا ابراہیم دے پتھر اس تے لتھائی اے جڑا قربانی چار پانچ دن پہلے تُساں کیتی ہے صاحبان اے کوئی اوہی دنبہ تے نہیں نا جڑا تُساں اوہ تھوں ابراہیم وستی آئی آئی اے اسے دی زاقتہ ہے اسے دی شبیحات نے اور سیانے لوگاں اس تے بات کر رہے ہیں شیعہ دے گھوڑے دا گھوڑے ہی رکھیا ہے آسان دے گھوڑے دا گھوڑے ہی رکھیا ہے تُساں دنبے دا کے کے بڑھایا تو اے بھی شبیح ہے ہو بھی شبیح ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پتھر لٹایا اور اکھاں تے پٹی بدی رسی بھی لئی چھری بھی لئی پٹی بھی جائی پتھر بھی نال لائی اور مان دس کے نہیں نکلے حضرت اسماعیل دی القرآن چھپا کے نکلے میرے بزرگ بڑی دعا کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجراتوں پتھر لکا کے اور چھری رکھی عدد اچ میں توندس ساتے ستر دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری اگے بھی کی تھی چھری نہیں چلی حتی کے چھری اتنی تیز بھئی ابراہیم اس دی دھار نو اتھے محسوس کیتا تے کٹ لگدائی بقیدہ اتنی تیز دھار کند چھری نہیں سی بھئی نہیں چلی اور جڑی تسی چھری چلاندے وہ جانور دی گلے تھے اتھے بالنے بالا دے اندر سخت سکن ہے سکن دے اندر جناب وہ دی لیئرز نے لیئرز تو بعد اگے جا کے حلق ہے وہ کٹین دیا سخت سکن میں چلی چھری دا کوئی دو چار سیکن لگ دین کم ایتھے تک پہنچ جاندہ اور بچے دا گلہ انتہائی نرم ہے حاضر تو ہو میرے صاحبان حضرت ابراہیم علیہ السلام جب انہاں ستر دفعہ کے پیچھ چھری کی تھی اور نہیں چلی تو پٹی کھولی پتھر چایا چھری پتھر تے ماری تے پتھر دے چار ٹکڑے ہو گئے ابراہیم این چھری رکھے آکھے آ بھئی بچے دے گلے تے نہیں چل رہی تے پتھر تے چل رہی ہیں مو جی اللہ نہ ہندہ تے میں کیوں سترہ دعب ضائع کرنا ستے چیزیں ہندیاں نہیں قوت گوئی آئی اللہ لوہ نو عطا کی تھی تے چھری دیاں دھارہ چھو جواب آیا میری مجبوری آئے میں خلیل دی منہ یا جلیل دی منہ کہ میں خلیل دی منہ یا بولو 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 صاحب جلیل دی منہ مالک کیا ہوا فرمایا چھو جھو رک گلے تھے اور چل جائے گی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھو جھو رکھی اور چھو جھو چلنچ کے دیر اونی آئی صرف این جو اونائی بچے تھا گلائی تھلے تے کار خانہ قدرت جھل چل مچی تھے میرے مالک نے آکھے آج ابراہیل ایک سلوات بادشاہ دی آمد تے تلاوت ورماؤ سارے صلوات ایک کچھ ہی صلوات ہو ایک کچھ ہی صلوات ہو بسم اللہ عزت مآب عالی مرتبت سید وزاکرین استاد وزاکرین باوہ سید مضمل حسین شاہ صاحب پریجانی پہچانی شخصیت اور کسے بھی تعرف دیمورتاج نہیں کتنی زندگی نہیں میری کتنی باویران دی سروس ہے امام حسین علیہ السلام تو انجی آباد رہیں شاد رہیں پتر دبخت ہوئے ایسا ذاکر ہوئے کہ جو میں مام زمانہ چاندن انجیڑے خوش ہوئے اوباوران دیامت کچھ ہی صلوات پڑھو دو سارے صلوات ایسا ذاکر ہی صلوات ایسا ذاکر ہوئے ایسا ذاکر ہوئے بچیا کون تے زبی اللہ کون ہے زبی اللہ کس دا لکھا گیا حضرت اسماعیل دا حتی کہ زبا نہیں ہویا اسماعیل زبا دنبا ہویا ہے یہ تے زیادتی ہے دنبے نال مجلس میں چنگی پہ پڑھ دا تو تسی مجلس علی داد من دے ہو جا گڑی ڈرائیور اچھی چلا رہے ہیں تو درائیونگ دی داد نیازین دے ہو ڈرائیور نو دے ہو بھے تیری کیا بات ہے یہ الگ الگ کرنا تو دو ہاں گھرنال زیادتی ہے زبا تے اسماعیل ہویا ہی نہیں تسی حضرت اسماعیل نو آ دے زبی اللہ تمہین علماء نے جواب دیتا کہ نو منٹ چھوری تلے لیٹے اس نو منٹ چھوری تلے لیٹ کے پیودی گل بچائیے رکھو مولوی صیرت قرآن تے کسی گل تے گل مکائی لئیے جڑا نو منٹ چھوری تلے لیٹے تے پیودا خواب بچائے انہو زبی اللہ من لئینا ہے تے جڑا نو گھنٹے محمد بستر تلیٹ کے زہرادہ بابا بچائے انہو علی انہو علی اللہ کیا ہونا ہے پیودا سارے بولو ہاتھ اٹھا کے اگر حضرت اسماعی کوئی پیر ایسا وکھاؤ کوئی پیر ایسا وکھاؤ جڑا سمیت ہے اُن دی نیندر خریدی جائے بندی آدھن میرے پیر جائے کپڑے کیسے دی نہیں میرے پیر جائے گڑی کیسے دی نہیں میرے پیر جائے گھر کیسے دی نہیں میرے پیر جائے رکبہ کیسے دی نہیں میرے پیر جائے نیندر بھی کیسے دی نہیں علی ابن ابی طالب ستے تو آیت آگئی کہ مرضات اللہ واللہ رعو فمبلے بعد نصیم صاحب دجملہ حاطف غیبی چسدہ آیا اوہ سونے والے یہ سونا بیچتے ہو اگر تسی نہ سمجھے تو میں مالک چھے میں بادشاہ تھا فرمان پڑھ دینا میرے مالک تو پوچھی آگیا حضرت علی ابن ابی طالب دی اس رات سمندے بارج لیلت المبید دے بارج بادشاہ صادق مولا تو پوچھی آگئے کہ مولا آیت قرآن دی کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کو بچایا کہ عام انسان تو نہیں بچایا تیرے دادے حضرت علی ابن ابی طالب توڑے نانے حضرت محمد مصطفیٰ دی جان بچائی ہے تو علی ابن ابی طالب نوں اس ایک رات سوندہ ثواب کتنا ملیا میرے مولا تقیدی ٹھیک چوڑ کے فرمایا کہ اگر آدم تلے کے قیامت تک دے گناہگار ایک بہت بڑے میدان اچکٹھے کر دیتے جان اور میرے دادا علی دے اس رات سوندہ ثواب برائے بخشش ہر گناہگار پہ تقسیم کیا جائے گناہگار تھوڑے ہیں ثواب زیادہ ہے ماشاءاللہ گناہگار تھوڑے حضرت علی ابن ابی طالب دے اس رات سوندہ ثواب زیادہ ہے ویسے کسے رات تے علی سوائے اس رات ستن نہیں میرے مولا صبح صادق نوہ کیا میں تن ویکھیا ہے جان دیا آن دیا تم علی نے سوندیا نہیں ویکھیا ہے کیسا پی رہے ہے جناب سیدہ حضرت امیر المومنین دے بارے جناب فضن فرمایا ہے کہ میں اس علی کی زوجہ ہوں کہ جو میدان میں تو ہستا ہے محراب میں روتا ہے میدان میں خوش ہوتا ہے بندے میدانہ اچھ رون دے رہے ہیں بکی دے پس گئے ہیں بی بی فرما رہے ہیں میدان میں ہستا ہے میدان میں خوش ہوتا ہے مگر محراب میں روتا ہے اور کیا سونا جملہ ہے اگر کوئی اس تے غور کرے حضرت علی ابن عبی طالب دے کہ میں تیری عبادت نہ جنت دے لالج تو کر رہے ہیں نہ جہنم دے خوف تو کر رہے ہیں اس واسطے کر رہے ہیں کہ تو لائے کے عبادت جدن میرے مولا کائنات ہے جدن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اکھاں تو پٹی کھولی تو جد پتر نو مسکراندہ ویکیا دنبے نوزیبہ ہوئے ہوئے ویکیا تو اتھے ہی کلوکیا کہ اب مالک قبول نہیں ہے فرمایا قبول ہے مگر وفدہ نہ ہو عظیم کے ہم نے اسے تبدیل کر دیا بدل دیا عظیم قربانی میں کیوں مالک بڑا سیانہ مجمع مجمع بڑی توجہ چوہ الحمدللہ تو بات سب تک کونج بھی رہی ہے فرمایا اے جڑی پٹی بدھی ہے یکھاں گے اے تیری اور میری محبت وے چولاد دی فطرت آگئی ہے اے جڑی بدھی ہے ہی نا حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے ہتھے گرم خون دے چھٹے پہ مگر ہتھ نہیں کمیان جگر نہیں ہلے آگئے کیونکہ قربانی اس دے رات دے رہا ہے اور فلسفہ قربانی سب تو پہلا کیا ہے قربانی علیہ کہانی حضرت ابراہیم علیہ ملت ابراہیم ہی بیٹھے ہو سارے بابری بیٹن تو میں دعا لے لوں بہت اگر شاہدی فلسفہ قربانی سب تو پہلا کیا ہے سب تو پہلا ہے خواب خواب تو بعد ہے ڈسکشن یعنی خواب تو صرف حضرت ابراہیم بکیا اگر اس نے پورا کرنا ہی حضرت اسماعیل معاذ اللہ اگر انکار کر جاندے معاذ اللہ معافی جانا تو پھر کیا سے پورا ہوں دا پتر نے پیون جواب جڑا دیتا وہ پہلا سبا کا اس قربانی دا کہ اطاعت گزار اولاد کامیاب ہوتی ہے فرما بردار بیٹا کامیاب ہوتا ہے باپ نے پتر نوا کے آپ ہمیں خواب بکیا ہے تو انج ہو رہی ہے پھر انج ہو رہی ہے انج ہو رہی ہے تو پتر پہ آدھا جی چھوڑی چاہو آئی تھی رکھو دیر کڑی گل دی جملہ دے رہے ہیں اگر تسی سمجھے تو تسی بڑی دیر دعا کرو گے کمال اسماعیل دا نہیں ہے کمال تربیت ہے یہ ابراہیمی کا ہے یعنی یہ ساری کہانی ہے سب تو پہلا سبق ہے ماں باپ دا احترام وَبِالْوَالِدَيْنِ اَحْسَانًا والدین اے برابر دا سی گئے سکلین دا ہم پلہ سی گئے دو برابر کے سبت ہوں تو ایک سبتین بنتا ہے دو سکل ہوں تو ایک سکلین بنتا ہے دو حسن ہوں تو حسنین بنتا ہے دو برابر کے ہوں تو والدین بنتا ہے انہیں کوئی اتے یا کوئی تھلے نہیں ہیں ماں باپ برابر نہیں اور کافر ماں باپ ہے اگر وہ اپنی اولاد تھے نراز ہے تو کوئی بھی عبادت قبول نہیں تھا اکھو میرے ساہبان کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے روایت آدھی ہے کہ یمن دا ایک بندہ تو ارے بادشاہ دے ہاتھے اس کلمہ پڑیا چھو میرے مالک دے ہاتھے تو اس نے کہا مولا میں جا رہے ہیں ہم واپس انہیں اپنے خاندانے اپنے ماں پہ ان سب تو پہلے ایک کلمہ حق دس دا انہیں جو دن کجرسے پہ تو واپس آیا تھا پٹیاں ہی پٹیاں ہوتے بدن تھے مولا فرمایا خیر اس نے کہا جی بس نہ ہی چاہیا ہے محمد رسول اللہ اگونہ ہے حال کی تا تو ان پچھے نا یہاں اب میں ماں پہ ان گھروں کٹ دیاں آپ نکل جاں بدتمیزی کراں جواب نہ دیاں انکار کراں نافرمانی کراں کیڑے طریقے نہ الگل ہینڈل کراں میرا چانمہ انوے کی میرا سوڑا او جملہ میرے مولا فرمایا جنہ کلمہ نور نلدامن عرشت لکھو اس جملہ دہاکنا داؤوے کوئی اور پیر ہوندہ تے اقدر ڈانگ چاہتے ماں نے بیمارت پیور بیمار اے پیر جو تیرا سچا سچا ہے امام نے سجا ہاتھ اس یمنی دے سارتے پھیریا امام فرمایا گھر واپس جاؤ اور ان کی خدمت میں اضافہ کرو تاکہ وہ تنہائی میں بیٹھ کے کبھی تو سوچیں کہ جعفر و صادق کے نانا کا مذہب کیسا ہے یعنی نافرمانی دہ حکم کسی صورت اچھ نہیں ہے ایک جگہ تے ہے اگر وہ شرک کا کہیں تم سے تے پھر انہ دہ انکار کر دے اس تو علاوہ کافر ماں باپ دی بھی نافرمانی دہ حکم کسی جگہ نہیں ہے اور نافرمانی قابل قبول بھی نہیں ہے تو اس قربانی دے اس سے دہ پہلا سبق ہے اس پورے سلسلہ دہ ابراہیم علیہ السلام نو پتر قربان کرن دہ چوری رکھن دہ ہت پیر بنن دہ پٹی بنن دہ اتھے حضرت ابراہیم پھر سوال کی تا کہ کیوں مدلی ہے یہ فرمایا ہے اولاد دی فطرت آئی ہے نا یہ دہ مطلب ہے تو نائے ویک سگدہ پتر دہ خون سوری چھوڑ کے حضرت ابراہیم پیادن ہو کاؤنے جدہ پتر بھی مسلان دہ ہوئے تے خون برداشت کر لے اللہ دی آواز ہے یہ تے انتظار اجبہ جا ایک وقت آئے گا ایک صابر تن میں ویکھے ساں ہو سی میرا عاشق تے پتر ہو سی مسلان دہ موجین اللہ نہ ہائے کرے تکون ہائے کرے دیگر علی حسین اکبر دی برچی اچھاتھ پایا زمین و آسمان حلے تے حاتف غیبی چو صدا ابراہیم ویک قطر اکبر جے آئے پیو حسین جے آئے اور سبر امام حسین علیہ السلام تے ہزار جان قربان علی اکبر جے پتر دی سیران دی حسین آکے آکے آجے تیری مرضی نہ ہوئے تے دے سونن میں روندہ ہی نہیں تو ہائے نکلیے زمین حل گئی آسمان حل گیا موجین اللہ دے اظہارو نبیان پگا لہا کیا کیا اتنی آدھا باس مالک تو ہی آخ میں راضی ہیں چار قدم علی اکبر تو پچھے حسین ٹورنٹ جبریل ملکوتی پار حسین دے پیرانت اللہ کے پیادے اللہ پیادائی شہید سمجھ کے روو علی اکبر میرے ہورند یہ وال کھل گئے میرے ملائکہ تو تصویح چھوٹ گئی کار خانہیں قدرت حل چل لائے اکبر جیہ نقصان ہور کسے دا ہونا ہی کوئی نہیں درجات ولندون پیر سید ریاض سین شاہ صاحب توال علی اندے باور اندے یہ ایک جملہ ہے اور او بہت کوئی عظیم جملہ ہے میرے تو دل دے بڑا نیڑے ہے جدن میں آپ کو گریہ کرنا ہوئے رونا ہوئے باوری پردین جدن اکبر جیہ سونے پتر دی لاشت حسین ابن علی نمتمین ویکھیا ابراہیم ایک ہاتھ حاجرہ دے ہاتھ چپایا ہے میں ادھا جملہ آقصان دے ادھا بیوست وڑے مو چو آپ نکل آئے گا ایک ہاتھ حاجرہ دے ہاتھ چپا کے کربلا دی مٹی تو اٹھ کے آدھے آٹھ اور چلیے اساں ہو رہا حسین بسم اللہ بابا اساں ہو رہا حسین کیسا کیسا نقصان ہے جڑا میرے مولا دا کربلا آئے نہیں آزاد آران حسین اور علی اکبر تو بڑا نقصان میرے مولا دا ہور ہے ہی کوئی نہیں اور اسے واسطے ممنوعات شامل ہے مجتہدین دے فتاو موجود علی اکبر دا عجد المسائب پڑھے آ جائے تو مومن تے ہائے واجبات دے نزدیک تر ہے یعنی جس بھی خیال چھو جس پریشانی چھو اسے چھو نکل آؤ علی اکبر دے مسائب اجھائے کرو کہ واجبات دے نزدیک تر عبادت ہے میرا اللہ گواہ ازاد آران حسین اگر علی اکبر دا مسائب تھوڑا ہوندہ کیوں منہ ہوندہ امام عالی مقام دے قبر تے علی اکبر دے نکھ پڑھنا اور علی اکبر اس گھر دا کتنا بڑا نقصان ہے تو اس روایت تو اندازہ لاؤ مدینہ دے گل نہیں مدینہ تو حسین پتہ آئی امام سجاد دا گھر رہے او کی میں جا سکتا ہے منہ دی گل منہ چھ اس خیم دا لڑ چایا کیونکہ پیچھے مختار دیا فوجان تے جون اندر داخل ہویا تھا سامنے امام سجاد بیٹھے ہون جڑا اندر داخل ہویا ہے وہ علی اکبر جو بیراد قاتل ہے جڑا سامنے بیٹھا ہے سجاد علی اکبر دا سکتا بیراد حسین صرف اکبر دا قاتل نہیں حسین دو ماما دا قاتل ہے جو تسی نہ سمجھو تمہیں جا خواہ حسین سجاد دے جگر دا قاتل ہے جس سجاد دیا ماما بزار رہا موجیان لی دے ازاد آ رہا کوئی سمجھے تا بڑا زندگی درون ہے ہون جدن اس ویکیان امام سجاد نو تو بیراد میں اس دا مارے آئی تو میں کوئی سزا نہ دے رب جان آسمان کھڑا کے میں رہی جدن امام سجاد بیراد قاتل چیرہ ویکیان کھا جے تسائیں تے پانی دیو آغاز مجلس جتنی سونی حق کرن والے حضہ دارو جے تسائیں تے پانی دیو ہونے دے ذہن خیال آیا بھئی اس سجاد میں پہچانے ہاں تے بے گیا میرے مولا اٹھے تے نال خیمے تے متھے تے ہاتھ رکھے آتے علید علید براد پتر پریشان چیرہ پڑھ لیا میری سجاد یہ سجاد دا دس کے سجاد دی رہ تے پتر دی رہ دی کاتل تے نہ آگ بھلا آغاز مجلس تیری سونی آئے کرن والے حضہ دارو میری مخدومہ فرمایا میں آپ بنانی ہاں میں بنانی ہاں میں بنانی ہاں مزرگو توڑے رخ سارا تے آنسو چلے کسے گم میں چاہے نہ آوے اینج کھانا سونا بن گیا تے میری پاک مخدومہ نے شام دے قیدی پتر دے ہتھا تے رکھیا اوہ ازاداران حسین میرے مولا نے اینج کھانا ویکھیا تے اینج لاکے ٹور پے تے پچھو میں آیا شالہ اتنا غریب کوئی نہ ہوئے امام رکے تے پچھے میری بزاران ٹورن علی امام ایک کھانا بڑھا کیوں رو پئی میری سین فرمایا روئی اپنے مقدر نوا پیو دے کاتل دا شربت بھی میں بڑھا پتر دے کاتل دا کھانا بھی اور جدن علی اکبر دا کاتل میرا پتر ایک کھانا کھا لے نا تے پھر ایک سوال میری طرف پوچھے آئے ہے کوئی صاحب اولاد بندہ جنہ اس غلط ضبط کر رہے میری مقدومہ فرمایا پہلے نہیں جدن تیرا مہمان کھانا کھا لگے جدن تیرا مہمان ودا ہون لگے جدن تیرا مہمان ٹورن لگے پھر اس کو لے جا پوچھیں بھ دس اکبر پالیا میں آئی آئے اٹھارہ سال مہنت میری آئی میں پیوتوں کچھ گھنٹیاں دا چاہیا آئی پھر میں اٹھارہ سال کڑی الجوان کر کے کربلا دیتا آئی پوچھیں میری اممہ پوچھ دیا آئی اکبر نوبر چھی کیوں ماری آئی جتنے دی نکلی خدا کربلا وے کھاوی جتنے شامل ہو کسے غم میں چاہے نہ آئی ازادار ہو اس غم دے سوا ازادار آن حسین ہون میرے مولا ٹورن لگیا انوا کیا ہاں بھئی زادی را نہیں جی گھوڑا سواری کھانا پانی اے نال لے جا انہ بلکل مطمئن کوئی نہیں پہچانے ہاں میں روکھی میرا چان کوئی نہیں پہچانے ہاں تے جدن چنل لگا تے مام کیا ایک لازہ ٹھائر ساڈی گزر گئی بزار را میری وڈی پھوپی تیرا گھانا بنایا تے میری وڈی پھوپی نا میرا بھرا اینج پالے آئی جی شریف دیا پال دے تے آخر کو ماں دا جگر دا سیک آئی اس ایک سوال کیتا ہے حزینہ دے پچھو تے اس وڈی امام فرمایا میری اممہ پہ پوچھ دی آئی میری اکبر نوبر چھی کیوں ماری آئی تو ہائے نکلی تے حسین دھرک دے گھوڑے تو لتھا یاد تو میں پہچان لیا امام آدھ نکبر دا قاتل سجاد بھول سکتا ہے کوئی ماتمی جڑا پولا نہائے کر آئی سوال پھر کر آئی میری اممہ پچھ آئی اکبر نوبر چھی کیوں ماری آئی حسین چار قدم پچھ آئی آئی اجڑ تیری ماں جین دی ہے جتنا اتنا نقصان آسان کیتا علی اکبر جا پتر ماری حسین جا بھراب ماری رسی پوا کے چھتری شہر آج پھر آیا کیا اوہ حسل والی مخدومہ اجڑ جی امام فرمایا ایک میرا بھی سوال آخر میں بھرام جتنا برچی لگی میں خیم اے دکھ تیرے تک پہنچان سجاد پوچھے اے دکھ برچی لگی آئی کوئی یکبر گھل کی تی اس کہا سجاد تیرے بھرا میں ناکھ آئی جی مار لی یئی تک کٹ جا میرا پی مر جائے گا ایس حالت جمہن میرا بابا مظلوم نا بیک ہون اجت حسین پوچھے پر رہو دے بندے پنچائف بندے ازادار لوگ دیرے دار لوگ بیٹھے اس گل نو کھول آنگے نہیں تو سجاد تیرے لفظ دی کہانی ہے تو بڑی دعا دے ہوگے تو رہائی بھی نکل آئے گی حسین پہ آدھ ہے بابا جی ایک میرا بھی سوال ہے جیڑا میں کربلا گھوڑے تو لائے او سجاد توڑے گھر دا کتنا بڑا نقصان آئی ہاں بھئی ازادار او کتنا بڑا ہونی ماں میں سجاد دا سنہ بھالی اکبر کتنا بڑا نقصان ہے موت پٹ کے شام دا کہ دیا دا ظالم چون کے سطر سمجھی موجی آلی دا زادار چون کے ساڑھے ساڑھے وہڑے دیا خوشیاں آلی اکبر دی برچی نال ختم ہو گئی اور میں اپنی آنکھا نال منظر ویکھے میں توکیر شہروں میں پچھلے دن آئے فراق ویکھے پتردہ میں اپنی آنکھا نال منظر ویکھے کہ روڑ بند آئی میں تھلے لتھا تسامنے روڑ تے بلاش پئی بڑا سونا جوان اجھے میں کول کھلوتا آئی آئی پر لے پاس بزرگ آیا چٹی دی دا آئی تے بندیا لاش تے کپڑا دے چھوڑیا تے میں پچھیا جی کون اے انہ لگ دا پی آگیا او جی میں رون دا نا پی آئی اینا گناہ گا رکھا نال کھلو کے ویک ہے بھے کوئی پانی پہ پلاندہ آئی کوئی پکڑدہ کوئی مو چمدہ کوئی سہارا دیندہ لیا قرآن رکھ میرے سار تے تازہ زوار ملک شام کربلا حسین نا کوئی پکڑن آئی نا کوئی سہارا دین آئی نا کوئی تسلی دین آئی اٹھ ہاتھ بان کے پیاد کسے ویکھی آئے میرا کتھ لتھ کسے ویکھی آئوے میرا کتھ لتھ تے ازاداران حسین بھائی انہ بزرگان تو ان سننے آئے مقدمین تو ان جی سننے آئے بھائی رہی موجود ہیں او فقیر جس کاسا سارج مارے آئی حسین دے مون دے حط رہ کیا دنوں تو میں کوئی مرایا آئے آئے نہیں جن میں رونا مسافر میرا نہیں حسین آئے پھر انج روندہ کیوں ہے آئے تو ڈٹھا جو نہیں کتنا سو رونا ہے اپنی آق بات نہیں بی بی تو کوئی احسان تو بیکھ جو نہیں میرا ہونو فقیر اٹھیا سیر تو پیران تو یکبر بابین ویک کیا دے نہیں 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 جو میں ویک کیا ہو تیرا نہیں حسین آئے یقین علکے میں آکھے تیرا ہو تو ٹور کے مر نا گیا ہو پیدا سونا پتر ٹور کے جو جیندے رہ جاندے حسین آئے نشانی آئے جن تیسری نشانی ہاتھ باؤ سونا آئے سید چوم چوم بھیجی آئی اگلی نشانی غلابی پگ پتران اللہ بندہ سمجھے اس گل سید میرے دی نہیں سید سفید بدائی فقیر بن سفید آئی نو لکھ مار نال آئی جب کوئی کر سگے تا اکبر نو آئی نال رل چار دس کے فقیر اگے ٹور پی سید کوئی اور بھی آئی سید سنا آئی پھر مٹی تباہ میں زاکر بن دا تو ازاد آر بند حسین بیٹھا فقیر موت مات مکر آخر نشانی حملے تو فارغ گون دائی تلوار نیام اچ پین دائی سامنے لٹی بیت چڑدائی مو مدین الکردائی چہرے تو نکاب لاندائی اللہ جانے سہرہ کیا لگ دیا نکاب لا کے تبہ ہی ودا کیا دائی میری تانگ اللہ ہا میں کربلا لوٹ پائے گئے مرحبا مرحبا عجرک میرا سیدہ میرا مولا میں مہباب قربان کر مولا تیرے گھر دیا دکھانتوں آجتے میرے مولا فرمایا اے جملہ سمجھنا سادات ازام جتے جتے بیٹھے جملہ سمجھنا حسین کل آئے نہیں آکھ اب میرا حسین فرمایا نکھڑی دھی بھی میری ہے اے گھوڑے اللہ تھا پتر بھی میرا فقیر قدم چاہتے آکھے نا مسافر میں نہیں مندہ تیرا پتر ہے کیوں نہیں وہ مسافر مر گئے ہوندہ تو امام ادن میرا آن لبی اتھے آئے جتے مثل اسماعیل علی اکبر ایڑیاں پہ رگڑ دا آئی یار محمد شاہ صاحب بڑا جی دعلم دین او گزرت انہ دا ایک جملہ جدن پیو پتر دی لاش تے آئے ایس جملہ درد بکھیا ہے ضروری نہیں میں اوریان پڑھا تو اوزہ دارا دی ہائے نکلے ایک کہانی سلسلے تا ہونے شروع اوریان والے اے ذرا سمجھ نا ادب ادب دی ذا کر سمجھ نا انہ فرمایا جدن زخمی تے بڑھڑا پیو اٹھ دا ہونے ایس کیفیت تے حسین نے اپنے پتر نو وکھے تے فقیر پچھے پچھے ٹرد آرہے حسین نو وکھ دا رہے تے سامنے علی اکبر دی لاش تے ہاتھ تے اکبر پہ بابا جلدی آ تے تیریاں تے جین دے دا مو وکھن بابا جس میرا بابا جلدی آو تے امام آل مقام پتر دی لاش تے میرے مولانے آنج اپنے پتر سر چایا علی اکبر دی دا حسین دا اکبر میرا بڑا نقصان ہو گیا اکبر تیرے بعد دنیا تاریخ ہو گئی اکبر تیرے بعد حسین کوئی نہیں رہ گیا اکبر جی کائنات کو محرم دی مجلس آئی ستر مزفر گھر پر پر دا ستر اکبر دی مزمون دی مجلس ہی ختم ہو گئی جی دا پتر نہیں نہ مول آتے پتر مون چم کے آتے میرے نال بول تیرے کاتل میں مار دے رہے اکبر میں سوکھا نہیں آیا علی اکبر میں بڑا میرے بزرگو میرے جوانوں ازاداران حسین میرا اللہ بس بہت زیادہ پڑ گیا میں دو وینڈ کرا مربا ورد حوالے کرا بابا میرا سلام ہو حسین پتر دا سر چاہ کے زان اتر غریب سمجھ نہیں بابا جنہ جوڑے ارش تو حسین غریب نہیں دا دو ہتھ نال مر جائے فضائل رمز جوڑ لین دی انہ مسائب دی انہ ازاداران بڑا گریہ پتر دی کلائی چھات پایا سبر دے پروردگار حسین تے ہاتھ برچی تو پٹیا تے اکبر دے سینے دے زخم تے حسین نظر پاک پیاد چاہ جنہ نماؤت مار آئے انہ دی ما زہران آئی میں بدول دا پتر اے ایتھوں علی اکبر نے ہاتھ چاہیا آواز دائی کون کھول میرا چند میں بس صرف دو وینڈ کر ایتھوں علی اکبر نے ہاتھ چاہیا تے الوی فاطمی لہو علی اکبر دے سینہ بے کینہ ویچو نکلیا تے کربلا دی بنجر زمین وہ اللہ بنن لگ پئی مجھ یہاں لے دے ازادار ماتم علی اکبر دا پہلے وینڈ تے کون کون کرے گا اچھے واضح ہو جائے گا تے انج فقیر جو برچی تو نظر چاہی انج حسین دلی تھا آدھے من گئے آئے تیرا پتہ رہے حسین آدھے انہ ہڈی کالی آئے اکے ویری پتر دے سامنے آئے تیری داڑی سفید ہو گئی تیر نظر کج نہیں آدھا میں تیرے نال نراز آ پجین دا ودا اے ڈا سونا جوان مرا چھوڑے آئے سیدہ دے نروان جے نام مرا آدھے دین نائی بچ دا موج یا فقیر پگ لائی حسین دیا پیرات رکھی آدھے جنگلہ اچ دین بچے نائے تو کوئی زہرہ ڈالا مرحبا 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 کسے گم میں تری ہائے نہ یا زدار لکھوری بابا تو کوئی زہرہ ڈالا لے سیدہ دے ہاں بطول پتران ازاد داروں میں دعا دے سگدان اللہ اس حائد بدلے اچھا وکھاوی جتے حسین پتر اوکھا چاندہ رہا ہے دور گیا فقیر کلے رہے گے پہ ہوتے پتر حسین آدھے لال جائے ماریہ اوکٹھی کیوں نہیں اکبر آدھے بابا آدھائی حسین بڑا سابر ہے پتر دے سینے چھو پھال برچی دے پھر میں منہ جو حسین سابر سیدہ دے جتے ہاتھ رکھنے نہیں رکھ لے میں پٹی کوئی نہیں بننی میں ابراہیم نہیں میں حسین تیری ہائے تمہیں درہین وارا اکبر آدھے بابا جو میں دل لان دے اکار لے میں حاج را دا نام مائل لہ دا مرحبا مرحبا ہائے بلندہ نال مومن کم مز کم حائدہ گوا ہو اللہ مہ وزیر حیدر مزفر گڑ والے میرا اللہ گوا ہے انہ دی ستر جناب آلیہ لڑ خیم دا ہٹا کے علی اکبر دلاش میدان چوید پیائن جگر سم حلو بڑا خوین پاو توقیر شادی آلیہ سامنے اکبر دلاش فزا دے مون دے ہاتھ رکھ بی بی آدی ام آئے اکبر کھول چٹی دا ڈی اللہ بو ڈھڑا کون سید پاگ لہ قیاد آلیہ میں غریب حسین مرحبا مرحبا اللہ ازمت اللہ کہ زگم میں جہائے ناو ازدار اکبر آدھ بابا بابا میں تیرا پترہ میں ابراہیم دا نہیں حسین باب دا لائے برشی چھت بائے حسین حلائی کلی برشی نہیں حلی زمین حلی آسمان حلی ملائک تڑپ گئے مچھلیاں کنارہ چھوڑیا ہائے ہائے اللہ مفع اولاد حیدر وہ قادر مچھلیاں کنارہ چھوڑیا پرلے کنارے تے گئی ارادتان انہاں پوچھے آبی تسی اپنا کنارہ کیوں چھوڑیا انہاں کھا برشی کا ڈن لگ مرحب آؤ تیری ہائے تمہیں دالین قربان کر سیدہ دے بابا مگر میں نگل کر اندے بولو میرا لال سیدہ دے بابا او نبی بائر کرا آجائے اکھان تے بٹی بدی آئے اسماعیل تے ابراہیم سامنے آئے اکبر آدھے بابا میرے چہرے دا رخ زر آدھے اسماعیل الکرو اسماعیل آدھے اکبر میں حاضر آ اکبر آدھے دادا اسماعیل منا دے مقام تے جنت دمبا زبا ہوگی آئی تو دی امم چمدے چمدے مار گئی آئی اپنی ماد سبھن ایوی میری لیلہ دا حوصلہ ایوی جڑی قرآن چاہ کے درواز تیا کے آدھے باہ راو مرحبا مرحبا آلی اکبر دی امم اتر اکبر نو ماتم پہ کردن میری سین لکھواری بابا باہ راو برچ جانے علی دی نو جانے میرا اللہ گوا آئے حسین تر ایواری زور لائیا فقط برچ سنو تو میں ممبر باہ راند حوالے کر آئے تر ایواری حسین زور لائیا اکبر دی برچ دیا تر اے نو کان اے سجی نو کائی جڑی جگر نال اڑی ہوئی آئی اے زور لائیا سینہ نال لائیا نبی پکا لائیا حسین زان اوچا کے پتر دے سینے تر اکھی آئے سیدیہ علی آئے زور لائیا او کلی نہیں آئی جگر نال باہر آئی پاس نال وین آئے زہر آگئی آئی لانت اللہ اللہ آدائے مجمعین منیوم ارادت اللہ